اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالب علموں السلام علیکم میں وسیم احمد مولیم اردو آپ سے مخاطب ہوں اور شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طالب علموں جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ یہ لیکچر ہمارے درجہ نہم کے مضمون اردو کے حوالے سے ہے ہم نائن کلاس کی اردو کے عنوانات کو اپنی اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے جناب آپ کے درسی کتاب میں شامل سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں آج ہم مختصرا سب سے پہلے اس سبق کی وضاحت کریں گے کہ اس سبق میں مصنف نے کیا باتیں بیان کی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے مقاسب کیا ہیں اور اس کے بعد اس سبق میں شامل کسیر الانتخابی سوالات جو کہ بوٹ کے پیپر کے پیٹرن کے مطابق پرچے کے حصہ الف میں شامل ہوتے ہیں تو یہ دو نقاط آج ہم اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں وضاحت کی طرف سبق کی وضاحت سبق کی وضاحت کو ہم یہاں پر فرمانِ امہات المومنین اور فرمانِ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے حوالے سے بیان کریں گے امہات المومنین میرے بچوں کے علم میں ہے کہ مومنوں کی ماں ام کی جماحِ امہات یعنی اللہ تعالی کے آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی زوجہِ محترمہ ہیں آپ کی شریکِ حیات ہیں آپ کی بیویاں ہیں انہیں ہم امہات المومنین کہتے ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں حضرتِ علی چوتھے خلیفہِ راشد اللہ کے نبی کے بارے میں اخلاق کے بارے میں کیا فرمانا ہے سب سے پہلے سبق کا عنوان سمجھ لیجئے اخلاق آدات و اتوار کا مجموعہ اخلاقِ نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آدات و اتوار نبی کے طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے اصول و زوابے ٹھیک ہے جنب علامہ محمد شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کی مشہورِ زمانہ تصنیف سبق کے مصنف علامہ شبلی نومانی ان کے بہت ہی مشہور کتاب سیرت النبی کے عنوان سے موجود ہے اور آپ کی کتاب کا یہ سبق اخلاقِ نبوی شبلی نومانی کی اسی تصنیف سیرت النبی سے ماخوز ہے منتخب کیا گیا ہے اس سبق میں اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقِ مبارکہ کی بڑی جامع وضاحت امہات المومنین اور صحابہِ کرام کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں جس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کن اصول و زوابط کے تحت گزارنی چاہیے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عملی نمونے پیش کرتے ہو مسنف نے یہ واضح کیا کہ اگر ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا لاہِ عمل مرتب کرنا ہے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہی اس کے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا باعث ہے اور کامیاب زندگی کی زمانت بھی ہے یعنی یہ جو پیراگراف ابھی ہم نے پڑھا اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ مسنف شبلی نومانی نے اپنے مضبون میں اپنی اس تحریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک طریقوں کو بیان کیا جنہیں ہم سنت کہتے ہیں نبی کے اخلاق نبی کے اطوار نبی کے طور طریقے نبی کی زندگی گزارنے کے کیا حالات تھے چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی کس امدہ طریقے کس امدہ اخلاق سے پیش آتے ہیں اور پھر ایک بہت اہم نکتہ مسنف نے واضح کیا کہ کوئی بھی مسلمان اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرے تو پیارے بچوں اس کے لیے اب ایک طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق نبی کے طریقوں کے مطابق پورا کرے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہے اور اللہ رب العزت اسے آخرت میں بھی کامیابی دیں گے کیونکہ مسلمان آنے عالم کے لیے دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ترحیاتِ طیبہ عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے لہذا سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ہی زندگی گزارنا ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے اگلے پیراغراف میں ہم صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مسنف جناب مولانا شبلی نومانی سبق اخلاقِ نبوی کے اس حصے میں فرماتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر جب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے ملتے تھے تو ان کی سیرت کے بے حد مبارک پہلوں پر صحابہ کی نظر ہوتی ہے مسنف نے اس حصے میں چند صحابہ کے واقعات پیش لیے ہیں جیسا کہ سبق کے اس حصے میں ہند بن ابی حالہ یہ لفظ غلط ٹائپے سید لکھاوا یہ ہند ہے بیٹا ہی نون گال ہند بن ابی حالہ حضرت جریر بن عبداللہ عدبان بن مالک ان صحابہ کرام میں مختلف مواقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم طبع نرم طبیعت کے مالک مہربان طبیعت کے مالک تھے نہایت راست گو راست گو سچ بولنے والے حق اور سچائی کے پیروکار خوش صحبت خوش صحبت یعنی آپ کے ساتھ لوگ جو وقت گزارتے تھے وہ اس وقت پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ وقت انہوں نے نبی کی صحبت پہ گزارا نبی کے ساتھ گزارا تو نبی کے ساتھ وقت گزار کر لوگ بڑے خوش ہوتے تھے یہ آپ کی خوش صحبتی کا نتیجہ تھا اور معاف فرمانے والے تھے اللہ کے نبی کے اخلاق میں درگزر کرنا معاف کر دینا بہت اہمیت کا حامل ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا آپ کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے تھے کسی کی بیزتی نہیں کرتے تھے کسی کی انسلٹ نہیں کرتے تھے کسی کو تانے مزاق نہیں دیتے تھے مسافہ مسافہ یعنی ہاتھ ملانا اور سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے بچوں پر شفت کا رویہ رکھتے تھے بچوں کے ساتھ بڑے مشفق تھے شفیق تھے محبت سے پیش آتے تھے لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو کہ ایک مسلمان کے لیے عملی نمونہ ہے اس کی پیروی کو اپنا نسب العین بنائیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نسب العین آپ کا زندگی کا کیا طریقہ کار ہوگا کیا اصول ہوگا تو ہمارے زندگی کا اصول ہونا چاہیے نبی کی صیرت پر عمل نبی کے طریقوں پر عمل تاکہ ہماری زندگی با مقصد اور با مصرف ہو جائے اس کے بعد میرے بچوں ہم چلتے ہیں حصہ الف کی طرف جو کہ کسیر الانتخابی سوالات پر مبنی ہیں آپ کے علم ہے کہ کسیر الانتخابی سوالات میں چار امکانی جوابات دیے جاتے ہیں جو کہ بورٹ کا پیپر کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ سلائیڈ ہم نے تیار کیے تاکہ آپ کو امتحانات کے حوالے سے سو فیصد رہنمائی مل سکے اور ان چار امکانی جوابات میں سے آپ کو کسی ایک صحیح جواب کو منتخب کرنا ہوتا ہے پہلا جملہ بیٹا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصمیر سے علیف سر سید احمد خان بے مولانا شبلی نومانی جیم مولانا الطاف حسین حالی اور دال محمد حسین آزاد جی جناب کیا ہے صحیح جواب آپ کے خیال میں جی بلکل بے مولانا شبلی نومانی کی یہ تحریر کردہ کتاب سیرت النبی شاہ باش دوسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں آغاز نبوت یعنی جب نبوت کا آغاز ہوا وحی نازی ہوئی سے اس وقت سے آخر تک کم از کم کتنے برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ رہے علی بیس سال بے تئیس سال ٹوئنٹی تھری یرز جیم پچیس سال ٹوئنٹی فائی ویرز اور دال ستائیس سال یعنی ٹوئنٹی سیون بیس تئیس پچیس یا ستائیس سال صحیح جواب جی جی بلکل شاباش بے تئیس سال اس کے بعد ہم تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے علیف پہلے خود سلام کرنے کا بے عالی اخلاق پیدا کرنے کا جیم بھوکوں کو کھانا کھلانے کا دال نرم لہجے میں بات کرنے بہت 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 تمام بچوں نے فوری جواب ذہن میں ان کے آیا ماشاءاللہ بے عالی اخلاق پیدا کرنے شاب یہ صحیح جواب ہے چوتھا سوال حضرت خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی انہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی یعنی کتنے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے آپ کی زندگی میں شامل رہی علی پندرہ برس بے بیس برس جیم پچیس برس دال تیس برس صحیح جواب ہے جیم پچیس سال تک بلکل صحیح جواب شاب آش میرے بچوں اب چلتے ہیں ہم جناب پانچویں سوال کی طرف جو آپ کے سکرین پہ ہے نساب میں شامل سبق اخلاق نبوی ماخوز ہے یعنی کس کتاب سے یہ سبق منتخب کیا گیا ہے علف مرات الروس بے مزامین سرسید جیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دال مٹی کا دیا صحیح جواب ہے جیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم شاب آش میرا بیٹھا سوال نمبر چھے ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کی اوصاف خوبیاں خصوصیات سب سے زیادہ خوبیاں اور نبی کے اوصاف کس شخصیت نے بیان کی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یہ صحیح جواب ہے جیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شاباش میرے بچوں بہت اچھی طریقے سے آپ لوگ اس قصیل انتخابی سوارات کے جوابات دے رہے ہیں یعنی بہت اچھی تیاری ہے آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف ساتھوہ سوال اسی سوال کو اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے جو ابھی گزشتہ سوال نمبر چھے ہم نے پوچھا تھا اس کی تقرار ہے لیکن دوسرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے اخلاق ڈیش سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کیے چار آپ کو دے دیئے گئے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی یہاں سواد ہوگا سواد سے ہوگا صفیہ چاروں میں سے جو درست جواب وہ ہے جین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا آٹھمہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ڈیش نہیں لیا علف انتقام بے چین جین کام اور دال آرام علف انتقام بلکل درست جواب سوال نمبر نو اپنے نفس سے ڈیش چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے بلکل دور کر دی تھی علف چار چیزیں بے تین چیزیں جین دو چیزیں دال پانچ چیزیں چاب باش سہی جواب بے تین چیزیں سوال نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیش میں پیش دستی فرماتے علف جنگ بے محایدوں میں جیم سلام میں اور دال لکھنے میں صحیح جواب جیم سلام کرنے میں سوال نمبر گیارہ حضرت اللہ علیہ وآلہ 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 کے دیش کے بارے میں پوچھا جنگ کے بے سفر کے بارے میں جیم اخلاق کے بارے میں دال ایمان کے بارے صحیح جواب ہے جیم اخلاق کے بارے بارمہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود گیش کرتے علیف آرام بے کلام جیم سلام دال پیام صحیح جواب شاباش جیم سلام آپ پہلے لوگوں کو خود سلام کیا کرتے سوال نمبر تیرہ حضرت عدوان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے کس میں کن اصحاب میں شامل تھے چار اپشن علیف اصحاب بدر بے اصحاب احد جیم اصحاب خدیبیہ دال اصحاب کہف صحیح جواب ہے شاباش علیف اصحاب بدر میں سے تھے غزوہ بدر میں شریک تھے ٹھیک جو صحاب اکرام غزوہ بدر میں شریک رہے وہ اصحاب بدر کہلاتے ہیں یا انہیں بدری صحابہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک اوگے میرے بچوں اگلا سوال مسافہ کرنے کا مطلب ہے علیف سلام کرنا بے گلے ملنا جیم مسکرات ملنا دال آتھ ملانا مسافہ کرنے کا مطلب ہے شاباش دال ہاتھ ملانا بلکل صحیح جواب سوال نمبر پندرہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مسکرات دیا کرتے تھے مسکرانے کی وجہ کیا تھی علف محبت کی وجہ سے بے رشتداری کی وجہ سے جیم دوستی کی وجہ سے دال مروت کی وجہ سے صحیح جناب جواب جو ہے وہ ہے علف محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی سب سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے سوال نمبر سولہ حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ علمو کے صحاب زادے کا نام ہے علف قیس بے خالد جیم عمر دال ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ جاروں جوابات میں سے صحیح جواب ہے علف قیس رضی اللہ تعالیٰ انہو سوال نمبر سترہ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ انہو کے غلام کی بازار میں دکان تھی کس چیز کی اچھا دکان میں واو نہیں آئے گا چھیک بیٹا واو کے بجائے یہاں دال پہ پیش ہوگا علف گوشت کی پہ سبزی کی چیم پھلو کی دال کپڑے کی درست جواب ہے علف گوشت کی دکان تھی شاباش سوال نمبر اکٹھارا زافران لگانا یہ خوشبو ہے ڈیش کا دستور تھا عرب امیروں کا وریبوں کا تاجروں کا درست جواب بالکل رائٹ تانسر آپ سب کا علف عرب کے لوگوں کا رواج انیس ایک مرتبہ ڈیش کے یہاں سے سفارت آئی علف نجاشی کے یہاں سے وی قریش کے یہاں سے جیم انساری کے یہاں سے یا دال مصر کے کہاں سے آئی سفارت اس سبق میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ جواب علف نجاشی کے دربار سے آئی سفارت چھیک بیسمہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں ڈیش پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے علف کپڑے بی پاؤں چیم ہاتھ دال چادر کیا خیال ہے آپ کا کیا جواب ہو سکتا ہے جی ملکل بے صحیح جواب ہے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے کیونکہ یہ عدب کے خلاف عمل ہے سوال نمبر اکیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے موں سے اپنی ڈیش سننا پسند نہیں کرتے تھے علف بڑائی بے تعریف جیم ناکامی یا دال نام شاب باش بے درست جواب تعریف اللہ کے نبی کو اپنی تعریف سننا پسند نہیں تھا آخری اور بائیس سوال ہے بیٹا کہ صرف انتخابی سوالات کے حوالے سے ایک صاحب ڈیش لگا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے علف خوشبو لگا کر بے قلم لگا کر جیم چھنڈا لگا کر دال کول لگا کر صحیح جواب علف خوشبو لگا کر بہت اچھے طریقے سے میرے تمام بچے اس لیکچر میں شریک رہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کسیر الانتخابی سوالات آپ کے امتحانی نکتہ نگا سے آپ لیے بہت مددگار اور معاوین ہوں گے اور آپ ان سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اسی ذوق اور شوق سے ہمارا ایڈوکیشنل چینل جو کہ آپ کے سکرین پہ شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل کے نام سے اس میں شریک رہیں گے اسے سبسٹرائب کریں گے اسے دیکھتے رہیں گے اور اپنے امتحانات کی تیاری کو بہتر سے بہترین بنائیں گے انشاءاللہ آپ سب کا شاہ گروپ ایڈوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ